کی جائے پاکستان میں تو پاکستان میں اکنومک سیچویشن تو تھی ہی تھی بری لیکن اب پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر بھی ایک حرف آگیا ہے کیونکہ پاکستان کے شہر پشاور کے اندر پولیس لائنز میں دھماکہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک مزید کے اندر بتیس بندے شہید ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈیڑھ سو بندہ جو ہے وہ مزخمی ہوتا ہے پولیس لائنز کی یہ بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے سیکیورٹی دارے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کوئی سازش ملوث تھی ہیں ہمارے اندرونی ناصری ہیں اس دن دیکھے کوٹہ میں جو سمندر میں طالبان شہید ہو گئی اگر یہ سکول کی بچے ہوتے تو سارے ابھی جلوس نکل جاتے تو کوئی قدر نہیں ہے خاص کر پتھان لوگوں کی آپ کے مطابق جو ہے جب سے نواز شباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے پتھان پس رہا ظاہری بات ہے یار دیکھیں غریب بچاری ادھر ادھر گم رہے کوئی ریڈی پہ کوئی لگاتا تھا کوئی چاہی بیچتا تھا تو ابھی روڑوں پہ کسی کو نہیں چھوڑتے شباز شریف کی گر کے آگے جو بچارے پتھان وغیرہ ہوتے تھے کوئی ریڈی لگاتے تھے کوئی کیا لگاتے تو اس کو سب کو ہٹا ہے تو ادھر چھوڑو ادھر یہ روڑ کے آگے جو ہوتے تھے سب کو ہٹا ہے تو اس کا ایک ذمہ داری ہوتا ہے میرے خیال سے ہوئی شباز شریف گن جائے شباز شریف ہے دیکھیں ابھی جو اس وقت ہمارے ملک کی پوزیشن ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ہمارا سارا فوکس اس وقت حکومت کو گرانے میں اور حکومت بنانے میں ہے بارڈرز بھی اس وقت ہمارے اس طرح سے سیکیور نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے جس کو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے سارا ملک مل کے ان کی حفاظت کر رہا ہے ساری حکومت جب اسٹیبلشمنٹ کی کندوں پہ چڑی ہوئی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ اس ملک کو کسی طرف لے کے جائیں وہ سیاستدانوں کی اکاڑ پچھاڑ میں لگے ہوئے ہیں جب ایک دارہ دوسرے دارے کے اندر مداخلت کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی اپنی جو پروفیشنل نظام ہے وہ کم ہو جائے گی اس کا فائدہ پھر دشمن اٹھاتا ہے چاہے وہ اندرونی ناصر ہیں چاہے وہ بیرونی ناصر ہیں سر بتیس بندے شہید ہوئے ہیں ڈیڑھ سو بندہ اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے پتھان بھائی تھے ہمارے وہاں پہ پولیس لائنز کے اندر یہ حملہ ہوئے ہیں کیا پولیس اپنے آپ کو اتنا بھی سیکیور نہیں کر سکی لیکن جب آپ کا دشمن آپ کے اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر اتنی جگہ کپیسٹری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا لے پولیس لائنز کوئی ایسا انسیکیور جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی آ کے سانی سے خودکش حملہ کر سکتا ہے مسجد ایک کمزور عبادتگاہ ہے وہاں پہ کوئی بھی آ کے حملہ کر سکتا ہے لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کو کم از کم اس ایک سانیہ کی وجہ سے ایک سانیہ کو لے کے ہائی الیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم اندر سے کمزور ہو رہے ہیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ چاہے اندرونی دشمن ہے چاہے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا ہے پہلے ہم نے دیکھا کوئیٹا کے اندر بھی اسی طرح کے دھماکے ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے کچھ افراد کو انہوں نے وہاں پہ مارا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی دہشتگرد پاکستان کی اور گورنمنٹ کے اکارڈنگ وہاں پہ دہشتگرد مارے اب آج ایک دہشتگرد حملہ جو ہے وہ پشاور میں ہو رہا ہے پاکستان کے دوبارہ سے انہی ٹائم پہ جا رہا ہے کہ جب پاکستان کے اندر دہشتگرد حملے ہونا شروع ہو جائیں گے خودکش حملے ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستان کے اندر ٹیررزم دوبارہ سے دوبارہ سے انہائے گا دیکھیں اللہ نہ کرے دہشتگردی دوبارہ آئے اور ہم پھر اسی طرح کے سانحات دیکھیں جس کے اندر روزانہ یہ گھر بم دماغہ ہوتا تھا اور جس میں ہمارے زیادہ تر نواز شریف اور ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ان سے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں انڈیا کی سازش ہے یہ وہ بٹھان بھائی کا کہناہ تھا دیکھیں کوئی بھی دیکھیں جب ہماری کمزوری ہے تو کمزوری میں تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ انڈیا بھی اٹھا سکتا ہے وہ افغانستان بھی اٹھا سکتا ہے افغانستان کی اپنے سٹیکس ہیں انڈیا کی اپنے سٹیکس ہیں بلوچستان کے اندر جو وہ لوگ ازادی کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی اپنے سٹیکس ہیں جب ظاہر آپ کا ملک کمزور ہوگا آپ کی حکومت کمزور ہوگی آپ کے فیصلے ملک سے باہر ہوں گے تو پھر آپ کو تو بھی ان ساری چیزوں کا سام نہ کرنا پڑے گا لوگ سار اٹھائیں گے لوگ سوال پوچھیں گے لوگ اپنا حق مانگیں گے جب آپ ان کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ اتھیار اٹھائیں گے جب وہ اتھیار اٹھائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ان کا مقابلہ کریں گے ادھر سے بھی لوگ مریں گے اور آپ کے بھی مریں گے اور اسی طرح سے ہوگا اس کے لیے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہونی بہت ضروری ہے ملک کے فیصلے ملک کے اندر ہوں ملک کے فائدے میں ہوں بجائے اس کے کہ کوئی ہم پھر اپنے فیصلے مسلط کرے چاہے وہ انڈیا ہمارے اوپر پروکسی وار سٹارٹ کرے چاہے وہ افغانستان سے بارڈر کراس کر کے ہو چاہے ماری ملکی اسٹیبلیشمنٹ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرے تو ہمیں مل جھل کے بیٹھ کے آج بھی اگر ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں اگر آج بھی مل کے بیٹھ جائیں اور اپنا کام خود کریں اسٹیبلیشمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں یہ جو لوگ آ کے دہشتگرد حملہ کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی موٹو ہوگا ان سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کیوں دہشتگرد حملے کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کوئی پریشہ نہیں ہے تو آپ مذاکترات کی ٹیبل کی اوپر آئیں ہم سے بات کریں کھل کے سامنے ہمیں پتا چلے کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے اس مل کے جو معاشی علاوات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس مل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں چاہے وہ معاشی حملہ ہو رہا ہے چاہے وہ دہشتگردی حملہ ہو رہا ہے سر ہم نے دوزار چودہ میں بھی دیکھا تھا کہ اسی طرح پشاور میں ہمارے جو پتھان بھائیوں کے بچے ہیں ان کو سکول میں شہید کیا گیا تھا اے پی ایس سکول کا جو ثانیہ ہوا تھا تو یہ سارا جو اس طرح کے ملک میں اس وقت کریٹیکل سیچیشن آئی ہوتی ہے تو یہ ایسے دھماکے آخر پتھان بھائیوں پہ ہی کیوں ہوتے ہیں ہمارے دیکھیں پتھان تو ہماری فوج کے بعد فرنٹ لائن پہ ہے نا وہ اس لیے کہ افغانستان کی طرف سے وہ بھی ہے ادھر سے انڈیا کی طرف سے بھی ہے کشمیر کی طرف سے بھی تو پتھان ہمارے جو بہادر بھائی ہیں وہ اس وقت فوج کے بعد پاکستان کی فرنٹ لائن پہ ہیں سب سے زیادہ قربانیاں ابھی تک انہوں نے دیئے ہیں چاہے وہ کوئٹا میں ہیں چاہے وہ کے پی کے میں ہیں چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی مومنٹ ہوئی تھی وہی پتھان بھائیوں کی ہوئی تھی جو وہ قبائل علاقہ جانتے ہیں سر فورٹی ایٹ میں پتھانوں نے ہمارے لئے جنگ لڑی تھی تو وہ پتھان ہماری آنکھوں کے سرکت آج ہیں پاکستان اس وقت ان کی قربانیوں اور ان کی شہادتوں کے اوپر چل رہا ہے اور وہ ہمارے سینوں کے اندر ہیں لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اس فوج کے اندر بھی پتھان ہیں جو شہید ہونے والے ہیں وہ بھی پتھان ہیں جو بڑر کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی پتھان ہیں وہ ہماری جان ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھا رہا ہے اگر پتھانوں کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا رہے گا تو پھر وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں گے وہ بھی اپنے دفاع میں آ جائیں گے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اگر انہی کے ساتھ ہی ہمیں ہوتا رہے گا اور ان کو کوئی آگے سے کنڈولنس کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر ظاہری سی بات ہے ایک بندہ کب تک اپنی سٹیٹ کا ساتھ دیتا ہے بلکل وہ بھی سٹیٹ ویتن سٹیٹ بن جائیں گے وہ بھی اتھیار اٹھا لیں گے اگر حکومت ہمارا دفاع کرنے میں انا کام ہے تو پھر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم خود اپنا دفاع کر سکیں اپنا دفاع میں اتھیار اٹھا سکیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج ساری سٹیٹیشن بنی ہے وہ کس طرف کس طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں دیکھیں ہم نے سیونٹی ون میں سکوٹر ڈھاکہ سے کچھیں سیکھا اس کی کڑیاں جو ہیں اس کو رحمل آئیں تو یہ انڈیا امریکہ استعمال کرتے ہیں افغانستان کو ان کے اپنے مفادات ہیں چونکہ ہمارا سب سے اہم علم السلام میں جو ہم مین پاور ہیں ایٹم بم ہمارے پاس ہے اور وہ کسی نہ سر کھانے کے لئے روٹی نہیں اور ہم نے ایٹم بم کا کیا کرنا ہے ہم نے دفاع کے لئے جو کچھ کیا اس وقت ڈالر کی قدر قیمت دیکھ لیں اور پاکستان کے مویشت گروت دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں ترام سے زمین بوس ہو چکی ہے اور یہ گلت پلیسیاں صرف اور صرف ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہو یہ تئین لوگوں نے آئین توڑا ایوب نے توڑا زیاؤلق نے توڑا مشرف نے توڑا یہ اس کا شاکسانہ ہے اس کی نتیجہ میں آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت ساری اسی ہزار لاشین آر ایڈی پہلے اٹھا چکے ہیں اور مزید انگنت اٹھا یہ جا رہے ہیں اور نہ جانے یہ کب سلسلہ تھمنہ ہے نہ ہم گلگتی ہیں نہ ہم سندھی ہیں نہ ہم پنجابی ہیں نہ ہم بلوچی ہیں نہ ہم ہم پاکستانی ہیں ہم نے ایک قوم بنا جب تمہیں قوم نہیں بنتے تب تک یہ سلسلہ روکنا کسی ادارے کا کسی حکومت کا کسی شخص کا قطن وہ اس کی ذمہ داری نہیں پرنے بات سکتا ہے نہ پوری کچھ سکتا ہے بسیتے قوم جب ہم بن جائیں گے تو سارے تمام مشکلوں پر ہم اپنا عبور حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پتھان بھائیوں کی آج ہمارے بتیس جانے گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بہت بڑا سانے ہے جی اس کے لئے پورا پاکستان کیا لگتا آپ کو کہ سانے کے پیچھے کون سی جو سازش ہے وہ ملوث تھی کیا اندرونی ناصر تھے یہاں کوئی بیرونی ناصر دیکھیں بیرونی ناصر اندرونی ناصر کو استعمال کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ لاہور کا واقف ہی نہیں ہے اور وہ آئے اور برائرہ آس یہاں پہ ہمارے اوپر آگے حملہ کر لے لازمی بات ہے یہ جو ازادی کنارے لگ رہے ہیں یہ معاشیت جو ہماری سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی اور یہ آئے روز جو مینی بجٹ آ رہے ہیں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ لوگ اپنا فیدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں استعمال کرتے ہیں جب تک ہم ایک قوم نہیں بنتے ہم اپنی پلیسے پر نظر سانی نہیں کرتے ہم فیر الیکشن نہیں کرواتے ہم ایک مضبوط حکومن دے اور ہم نام ناج جمہوری سے جان چڑھانا ہوگی تمام اداروں کو اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عدلی ہے خب وہ کوئی بھی ہے یہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے یہاں پہ قطن انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتی اس لیے تو یہاں پہ این کے ساتھ کھلواڑا ہو رہا ہے جو جب دیکھتا ہے کہ میں کمزور